آپ حوالہ دیں حدیث کا بتائیں میں انشاءاللہ دیکھوں گی آپ میری بات ہونے دیں پلیز میں جاری ہوں مجھے ایک بات یہ بتائیں جو آپ نے چائنیز والی بات کی تھی کہ چائنیز پہ مازاللہ اللہ تعالیٰ اتنا ضعب لا رہا ہے کہ آپ اس کے بندے بندیاں نہیں ہیں ایسا بول رہے ہو آپ لو تو آپ یہ بتاؤ کہ آپ کے انڈیا میں جو سلاب آتے ہیں سنامی آتے ہیں زلزلے آتے ہیں بجلیاں گرتی ہیں تو آپ کا بھگوان بقول آپ کے کیونکہ وہ تو ہے ہی نہیں بھگوان کا کوئی وجود ہی نہیں ہے بھگوان سے فلللہی ہے کیک ہے تو آپ یہ بتاؤں آپ لگتے ہیں کہ آپ اس کی مخلوق ہو نا آپ تو بھگوان کو مانتے ہو آپ اپنے ہاتھ سے بنائے ہوئے بھگو کی پوجا بھی کرتے ہو نا کیونکہ ہمارے جو بھگوان ہے آپ ساتھوں کا نام ساتھوں کی پڑھتے ہو بھگو کے وہ جی ہمارے جو بھگوان ہے نا وہ ایسا انٹرونشن کا انٹرون ہونے کا وہ سب کچھ دعویٰ نہیں کرتے یہ باتیں نے پتہ ہی نہیں تھی یہ باتیں نے پتہ ہی نہیں تھی نہیں بھگو کو آپ لوگ خود کریں وہ آپ کو کیسے دے سکتے ہیں ہمارے بھگوان جسے بھگوان کہتے ہو ہمارے بھگوان جو ہے وہ اللہ کی طرح بڑے بڑے دعوے نہیں کرتے مجھے پکارو میں تمہاری پکار کا جواب دوں گا پہلے آسمان پہ آ جاتا ہوں یہ سب نہیں کرتے ہے نا اس وجہ سے ہم اپنے بھگوانوں سے اس طرح کے مطالبے نہیں کرتے جس طرح سے اللہ سے مطالبے کرتے سمجھے اللہ تعالیٰ نہ ہماری شہر ایک سے زیادہ نزدیک ہے جب آپ سیکس کر رہی ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہر وقت ہے ہر وقت ہر ساتھ اللہ تعالیٰ نہ ہمارے ساتھ میں فضول باتوں کا جواب نہیں دیتی اللہ تعالیٰ نہیں دیکھتے اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے ہر پل بس وہ خوش نصیب ہے کہ اللہ ہمیں ایمان پہ لے جائے کلمے کے ساتھ لے جائے اللہ تعالیٰ محمد رسول اللہ علیہ وسلم اور جون میری بات سنو میں جانیوں میری بات سنو تم وہ گستاز وہ کافر وہ وہ مشہد ہونا کہ تمہارے سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہارے کان پہ آنکھوں میں دلوں میں گھتے رہے ہیں اللہ تعالیٰ نے ہٹایا نہیں ہے اور جب تک اللہ نہیں ہٹا سکتا اللہ تعالیٰ نے ہٹا سکتے تو جون تم تو مجھ سے بات نہیں ماتھیا کرو ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ تمہیں نیک ہدایٰ دے اللہ تعالیٰ تمہیں نیک ہدایٰ دے اور اللہ اگر چاہی تو آپ نے صدف 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 آپ نے کہا کہ اللہ اے یار وہ حضرت عائشہ کو جڑنا ہے تھوڑا سعید کان اور وہ جو نوٹ نیڈڈڈ روک جاؤنا جراب جو کل دکھا رہا حضرت عائشہ کو صدف 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 صد سنو نا سدف سنو جلدی پر نمی جلدی پر نمی چینیٰ اللہ مین سپاس جانا ہے آپ کونے کو نمی ڈالی اگر بھائی اگر بھائی آپ کیا کہ بھائی اللہ اب شہر سے بھی کریب ہے بھائی بھی شک جی عمد اللہ بھائی بھائی سنو شک آپ یہ جب ٹائلیٹ ویلیٹ کے لئے آپ جاتی ہے تو اللہ آپ کے ساتھ میں ہوتا ہے دیکھیں اللہ تعالی ہمارا ہر جگہ ہے ہر پل ہے ٹھیک ہے لیکن جو غلازت وغیرہ آپ بات کر رہے ہیں وہ تو ایک انسانی فطری حمل ہے نا آپ لوگ بھی واشنگ میں جاتے ہیں اللہ کیا نہیں رہتا ہے اللہ تعالی ہر سانس ہے اللہ ٹائلیٹ میں بھی آپ کے ساتھ اللہ رہتا ہے وہ وہاں بھی شیطان سے ہمیں بچا رہے ہیں کیونکہ واشنگ وغیرہ گندی نجاست کی جگہ وہاں ابلیس ہوتا ہے شیطان ہوتا ہے جتنے بھی جنات ہوتا ہے اللہ ہمارا ہمارے ادھر بھی ہماری حفاظت کر رہا ہوتا ہے اللہ اس کے فرشتے ہماری حفاظت کرتے ہیں اللہ کی حکم سے فرشتے ہیں ہمارے ساتھ ہمارے سیدھے ہاتھ پر سیدھے کندے پر الٹے کندے پر دو فرشتے جو ہمارے امال لکھ رہے ہیں ہماری اچھی بات سیدھے والا لکھتا ہے جو الٹے اس پہ ہے بازو پہ وہ بری باتیں لکھتا ہے اور یہ سب آپ لو کیا سمجھتے ہو اللہ تعالی ہمیں دو ذک نہیں دے گا اللہ ہر اس مسلمان کو بھی سزا دے گا اللہ نائنصاف نہیں ہے یہ سزائیں صرف کافر یا مرتب یا مشرق کے لیے نہیں ہیں اس مسلمان کے لیے میں جو مسلمان زنا کرے گا جھوٹ بولے گا ان کو بھی سزا ملنی ہے لیکن اس کی ایک آپ کو بینیفٹ ہے ایزا مسلم ایزا کلمہ گو کہ جب انسان مسلمان جو جہانم میں جائے گا جہانم کی آگ میں مسلمان بھی ہوں گے عورتے بھی ہوں گے مرد بھی ہوں گے لیکن جب وہ اپنے کیئے کی سزا بھگت لیں گے تو اس کے بعد ان کو جنت دی جائے گی کیونکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جب تک ایک بھی امتی دوزخ میں موجود ہوگا نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں نہیں جائیں گے جب تک وہ ایک ایک امتی کو جہانم سے نہ نکال لیں تو یہ اپنا ذہن کا کونسیپ دور کرو کہ مسلمان ہیں تو دوزخ میں نہیں جائے گا اگر دیکھو کوئی اولاد نافرمان ہوتی ہے تو اس کو بھی سزا ملتی ہے اگر دنیا میں کوئی جو جاتی ہے تو اس کو بھی سزا دی جاتی ہے تو سزا کے بعد تھی تو جگہ ہے ایک آس پوائنٹ ہے آپ کے دو بچے ہوں گے ایک اچھا ہے ایک برا ہے جو برا ہے کیا آپ اس کو آگ میں جلائیں گی میری بات آگ میں نہیں ہوتا سزا دی جاتی ہے پنشمنٹ دی جاتی ہے اگر میرے دو بچے آگ میں جلائیں گی تو میری بات تو سن لو نا میری بات تو سن لو نا ہم اللہ کے بچے نہیں ہیں بندے بندی ہیں بات سنو میں جواب دے رہی ہوں آپ کو ٹھیک ہے میری بات سنو کہو کہ اللہ ایک ہے اللہ بے نیاز ہے نہ وہ کسی کا باپ ہے اور نہ کسی کا بیٹا اس ڈیٹ کلیر تو پہلے اولاد سے تو منشن نہ کرو اب میری مثال لوگ اگر میرے دو بیٹے ہیں جیسے ایک تم ہو اور ایک جون ہے مجھے کام بیٹا بنا میرا بات سنو ایک بیٹا سرمابردار ہے اور ایک بیٹا جو ہے میرا نا فرمابردار ہے کہ میں تم فرمابردار ہو اور جون کو دیکھ لیتے کہ وہ نا فرماان ہے تو میں نے پھر جون کو نطلب سمجھاؤں گی اگر وہ نہیں سمجھے گا تو پھر اس کو پنشمنٹ دوں گی سزا دوں گی جس حد تک اس کا سچانات کر دیا صدف تم نے اس حد تک میں اس کو سزا دوں گی ٹھیک ہے اسلام نے جس کو جہنم میں جائیں گے وہ مسلمان جنہوں نے دنیا میں زنا کیا ہوگا جھوٹ کیا ہوگا چوری چکاری کی ہوگی کسی کی دل ازاری کی ہوگی حق مارا ہوگا ڈکیتی کی ہوگی قتل کیا ہوگا یہ بات نہیں ہے کہ کوئی مسلمان بریو زمین نہیں اللہ تعالیٰ نے آپ کو دو راستے دکھائیں ایک سرمان آپ کے اچھا دکھا ہے ایک بیٹ دکھا ہے ایک ابلیس کا راستہ ایک ریمان کا ہے اب یہ بندے یا بندی پہ ڈپینڈ کرتا ہے نہ کہ وہ اپنے نفس کو کتنا کابو میں کر سکتا ہے وہ اللہ رسول کی سنت پہ عمل کر کے جنت میں جائے گا یا شیطان کی بیکاوے میں آکے دوزک کی سزا بھگت کے جنت میں جائے گا تو یہ تو اب بندے بندی پہ ڈپینڈ کرتا ہے باقی کہا سنا ہندو بھائی دل ازاری تین سوری میں جاری ہوں آج کے لئے آج کے لئے جب سے تم ہی بول رہے ہو سنو تم نے میرا دل توڑ دی آبی نہیں نہیں سائل میری بات سنو جون میں تمہیں بیٹا کیوں بنا دیا لیکن تم نے پہلے سنو میری بات جون کو بیٹا بنا سمجھ میں آرہا مجھے کیوں بیٹا بنا دیا اچھا میری بات سنو میں جا رہی ہوں میری بات سنو جب قرآن پہ تم لوگ اتنا دھیان دے رہو تو کبھی اپنے کفر اور اس کے گمراہی کے اندھیر اسے نکل کے اس پہ دھیان دینا آیتے سورتے لیکن تم نے بیٹا کیوں بنایا آیتے سورتے سووازے ہو جائیں گی انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو تم لوگ ایک دن اچھے مطابق بیٹا کیوں بنایا بیٹا کیوں بنایا تم نے بھی میں نے تو مثال دی تم اتنی دیر سے مثال دیتے اگر میں شور ہوں اگر میں یوں تو اگر میں وہوں تو میں نے پھر این میں مثال دے کے جا رہی ہوں کہ تم لوگ کا دل گرڈن گرڈن ہو جائے گرڈن گرڈن کر دیا تھا تم نے بیوی بننے کا بولتے میں نے بیوی بننے کا نہیں بولتا اگر کوئی کافر مسلمان ہو جائے اور وہ آپ کو بولے سچے دل سے مسلمان ہو کے میری چوتی بیوی بنوگی تو بنوگی تو میں نے کہا جی بن جاؤں گی اور تم نے میں کوئی تین گینے کا وقت دیا بولا تین میں نے تم کو دیکھوں گی اس کے بعد تم سے کروں گی نہیں وہ تو میں مثال دے رہی تھی کہ یہ بات کنفرم سونا کہ بندہ چالو ہے یا بیوکوبن آ کے مجھے لے جا کے اس نے مار دے دن ہے چلو سئیے میں جا رہی ہوں چلو سئیے میں جا رہی ہوں سیے یہ بتاو کیسے سیے کیسے سیے رجیوں کیوں 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 نے کیوں 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 نے یہ بتاو بس تو تم بھی تو دلے بھڑڈو کیوں کیوں میری ماں کو ٹھکوا رہے تھے چلو میں جا رہی ہوں مزا آیا اور میں یہ جو مزا ہے ہندوستان کے ار ویقتی کو دینا چاہتا میں کہا ساہل تیرے سیلو پہ چلو میں جا رہا ساہل یقین مان یقین مان یقین محمد یہ بتاتا ہوں میں جگہ نہیں بتا سکتا لیکن وہاں پہ خاص جگہ ہے ٹھیک ہے وہاں پہ گلی میں دروازوں کے باہر اس طرح سے بوڑی ہوڑتے بیٹھی ہوتی ہیں وہ اصل میں وہ گشتیاں سپلائی کر رہے ہوتی ہیں اس کی گالیاں ایکزیکلی ان کی طرح کی ہیں سیم ٹو سیم ڈٹو وہ بھی ایک سپیڈ میں بولیں گی آپ ذرا سا نا اس طرح ٹیڑے ہو کے ذرا اندر جھانک لو کہ اندر جو رنڈیاں بیٹھیں وہ آپ کو ندر آجیں تو وہ بھی جو سیم ٹو سیم ٹو سپیڈ میں گالی نکالتی ہے لیکن تیرے کو بھی مستی ہے تو جاتے جاتے تو اس کو انگلی کر کے یا میں کہا مزا نہیں آرہا تھا بھی تک اس نے پونچی نہیں مزا نہیں آرہا تھا جب تک گالیاں نکالیں مزا کیسے آئے گا پتہ کسے لگے گا ساتف آئیے سپیم میں اوہ باپ رے باپ اوہ باپ رے باپ کسل سے یار پوری تھکان چکان سب چلے گئی ساتف کی باتوں سے لیکن یہ اصل میں سین کیسا ہے نا یہ ساتف کی جو منٹالیٹی ہے وہ اصل میں کئی سارے لوگوں کے دماغ کھولیں گی یہ لکھ کے لے لینا کہ کس طریقے سے اسلام جو ہے ان کے ذہنوں کو ایک دم برباد کر دیتا ہے زومبی ابھی سٹارٹنگ میں بول رہا تھا وہ زومبی بنا دیتا ہے اور خاص کر کے پاکستان جیسے ملکوں میں تو یہ سدف بھی بالکل زومبی بن چکی ہے زومبی روبرٹ ہے روبرٹ آئین ہے روبرٹ آئین الحمدللہ بھائی نے اب اسلام کا ایک بھی کونسپٹ ایک بھی ورڈ جو ہے اسلام تک رکھا ہی نہیں ہے سوپر چیٹ بیچ کے اس کو پڑک سے بتا دیتے ہیں یہ جوراشتین 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 یہ اس سے جنت کہتے 987 98 56 بھائی مارو مجھے مارو والا حساب ہو گیا ساحل کی KLPD ہو گئی KLPD کا فل فرم یہ کیا تھا KLPD یاد نہیں آرہا مجھے LL 44 آپ بولتے تو سمجھ میں آتا اوپنیر آئیس بھائی کیا کہہ رہے ہیں لے گیا ہوں میسیج اوپنیر آئیس سوڑی کھرلا سٹوری گائی it was آئی اوپنیر ڈھانکس فور یو گائی سو کیپ میکن آپ سکھولر ہندو سکھولر اوپنیر آئیس ساہل انہیں بولو اللہ سے آٹا مانگ لو پاکستان اوپنیر آئیس سوڑی سوڑی پاکستان کیا مستقبل ہے پاکستان کا پاکستان کھانے پینے کے ماندے گریب لوگ مر رہے تھے امیر لوگوں کے پاس تو تھے چونکہ آٹے کی کمی ہے نا وہ اصل میں گریبوں کے لیے کیونکہ جو جو گومنٹ ریٹ کے اوپر آٹا مل رہا تھا وہ نہیں تھا لیکن جو آپ کے پاس باقی آٹے کے جو کمپنی ہیں وہ آٹا تو آویلیبل تھا نا یعنی اگر آپ if we go to the normal shop انڈیا کندر بھی ہوگی نا کچھ گومنٹ shops جہاں پہ آپ کو کنٹرول ریٹ ہوتی ہے وہ کنٹرول ریٹ کے اوپر دیتے ہیں نا ہاں تو وہ کنٹرول ریٹ آٹا نہیں مل رہا تھا دوسرا آٹا تو مل رہا تھا آٹا یہ نہیں کہ لوگ مر رہے تھے آٹا ہی نہیں تھا کنٹرول ریٹ بھی آٹا نہیں مل رہا تھا جو گریب لوگ تھے وہ نہیں لے سکرے تھے تو کنٹرول ریٹ بھی آپ کو آٹا سسطہ ملتا تھا لیکن ابھی سین بہت خطرناک جس کو پکڑا انہوں نے اس کی ویاسے رائٹ شروع ہو چکے اور پتہ نہیں کسی ایک آدھ چارج کے گھر کے اوپر بھی حملہ ہو ہے لوگ نے نا وہ موب موب لنچ چیز شروع تو اس نے سرور کے انزام ہوگا دیکھیں ہو کیا رہا تھا اس کو لاسٹ یا اس کو لاسٹ یا یا اس کو نو کونفیڈنس کے اوپر اتارا تھا اس کو ٹھیک ہے تو جب آپ کسی کو نو کونفیڈنس کے اوپر اتارتے ہیں تو آپ کو تین مینے کے اندر الیکشن کھڑے کرنے ہوتے ہیں بکاوز ٹیمپریری گورنمنٹ آئی کیونکہ آپ الیکٹڈ افیشل تو نہیں ہو اس وقت ٹیمپریری گورنمنٹ آئی اندھوں نے الیکشن رکھے نہیں یہ چھپ کر کے بیٹھے میں چلا رہے ہیں اور چلا رہے ہیں ہر دفعہ ڈیلے کری جا رہے ہیں تو ابھی پچھلے دنوں اس نے جلسہ کیا تھا وہ چلسہ بڑا ہٹ گیا کہ جناب الیکشن کرو تو بڑا سبڑا ہٹ چلسہ گیا تو اس کی بیٹھے میں کہ یہ تو پھر آ جائے گا اوپر تو کیا کرے انہوں نے جو ہے اس کو جیل میں ڈلوا دیئے ابھی پروف تو کچھ ہوا نہیں لیکن جیل میں ڈال دیئے تو that's it تو گیم چلی بیٹھا simplified اور اللہ کچھ نہیں کر پڑا اللہ ہے کھا پڑا کیسے اللہ میں بیٹری اب بھی تو چینج کیا کیا ہو رہا ہے اس کے ساتھ صدف کی بدواہ لگ گئی لگ رہا ہے لیکن بارال گیم کافی تیڑی بڑی ہوئی ہے سکتا چلو دیکھتے ہیں نا ایک دو دن کیسے کیا ہوتا ہے پھر اس حساب سے کیسے کیا وہاں پر معاملات ہوتے ہیں دیکھا جائے گا ہمارے ساتھ ایکس مسلم پتھان صاحب ہے جی سر آپ کا استقبال ہے جی پتھان صاحب unmute کر لیں بیٹری چینج کر دیا میں نے ارے یہ صدف پھر سے آگئی ہے گالی دینے کے لئے صدف ابھی آرام کر لو ہو گیا تمہارا آج کا کوٹا پورا ہو گیا صدف